صبح صبح اٹھے ہیں جلدی جلدی ازانوں کے ٹیم اس نے چھوٹے بھائی کا موبائل اٹھایا اور فرار ہو گیا اسلام علیکم دوستو میں سمائل گروس سیمن سے آصف اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے آج کا میرا ویلوگ بہت ہی میری لیے اٹینشن والا پریشانی والا ویلوگ دوستو یہ کہ ہمیں دو تین دن پہلے ہمارا کاریگار تھا پہلے جو کاریگار تھے شاپ پہ جو کہ ہم نے فوڈ پینڈ کی شاپ بنائی ہوئی ہے یہ اس وقت میں بیٹھا بھی شاپ میں ہوں تو ادھر کاریگار جو پہلے تھے ان کے ساتھ کو مسئلہ مثال بنا اور وہ چلے گیا تو اس کے بعد بھی ایک آہ مگوایا اس کے ساتھ بھی سیٹم نہیں لگا تو اس کے بعد ایک دوست کو کال کی دوست اے آزم تو اس نے اس کے کو جاننے والا تھا کوڑ مٹھن کی سیٹ پہ ادھر اس نے بات کی تو ادھر سے ایک کاریگار بھیجا تھا تو اس کاریگار صاحب ادھر آیا کچھ دن تو جمعے والے دن جمعے رات کو ہم سوئے ہیں اوپر میں تھا چھوٹا بھائی میرا کاشف اور اور بھی دو ایک دو لڑکے جو ادھر ہوتے ہیں ہم شاپ پہ تو کاریگار صاحب اور صبح صبح اٹھے ہیں جلدی جلدی ازانوں کے ٹیم اس نے چھوٹے بھائی کا موبائل اٹھایا اور فرار ہو گیا اور رات اس نے کچھ پیسے بھی لیے سے پیسے تو نارمل تھے لیکن موبائل بھائی کا وہ اس کی بہت پریشانی آج تقریباً دو تین دن ہو گیا آ رہی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کوئی یہ نہیں کہ ایسی ہوتی ہیں زندگی میں پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں اس کا نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت کچھ آیا گیا تو اللہ کی رحمت اللہ نے بہت کچھ ابھی تک دیا جب ہم پہلا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تو آسا آسا اللہ ساری چیزیں انسان کو دیتا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عزمیش ہوتی ہے یا پریشانی تکلیف وہ بات کا تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا ویسے ایک عزمانی کی وجہ سے بھی تو میسیج آپ کو بات یہ دینا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کاریگہ رکھیں کسی بھی جگہ پر یا کسی پر بروسہ کریں لیکن کسی پر بھی بروسہ کریں تو وہ آپ کے جاننے والا ہو جس کی آپ کو جان پہچان کل کو آپ پڑتال کر لیں کسی نہ کسی ریفرینز کے ساتھ مقصد کہ وہ آپ سے ملا ہو کہ کل کو آپ اس سے جا کر پوچھ لیں تو آج مجھے تقریباً کافی دن ہو گا کافی ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چار رہا تو موبائل کا ڈبا ہم لے کر آئے ہیں اب بند بھی کروانا ہے یہ اے بنجا موبائل ہے اپو کا تقریباً ہم نے تیس باتیس کا لیا تھا بتی تیس تیس کا غالباً تو کوئی مسئلہ نہیں موبائل تو بھائی کو لے دیں گے انشاءاللہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرس تھوڑی بہتی پریشانی تو آتی آپ کو ہی پتہ ایک چیز ہے تو ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم اسے استاد استاد بلا رہے تھے تو ایک اسے بہت عزت دی ایک ہفتہ گار لے کر گھر کھانا کھلایا دکان پر بہت عزت کے ساتھ سارے لڑکوں رکھا لیکن اس کے باپ جو دوسرے یہ بغیرتی کی تو رہنا اس کے پاس بھی نہیں ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم حساب بھی لگائیں گے انشاءاللہ تو کوشش فل کریں گے آگے اللہ مالک ہے تو درخواست بھی میں نے دی ہے تھانے کی یہ درخواست میں آپ کو دخاؤں گا تو تھانے والوں نے پتہ نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے لیکن کبھی نہ کبھی چلو کوئی سسٹم لاغی جائے گا لیکن بس آپ کو اس ویلوگ بنانے کا ایک میسید دینا ہے کہ آپ جب بھی کسی پہ انٹرسٹ کریں کسی باہر والے پہ تو کسی نہ کسی ریفرینس سے کریں اس کی کوئی آئی ڈی گارڈ یا کوئی اس طرح کا جس کو آپ جانتے ہوں یا کوئی ایسا تو بس آج کا یہی ہمارا ویلوگ ہے ایک میسید ہے تو ٹینشن ہے فیلال تو آپ کے ساتھ بس یہ ٹینشن شیئر بات والے دن گار جاتے تھے لیکن اس نے کرنا ہی نہیں اس دفعہ ہی در ہی سونا ہے کام جلدی دکان کھولیں گے ایسے ایسے تو بس اسی ٹینشن میں لیکن ہمیں نہیں پتا تو اس نے دوکھا دینا ہے یا اس نے ایسے ہمیں مکسچونہ لگا کے فرار ہو جائنا ہے تو چلو کوئی نہیں انشاءاللہ وہ گیا ہے آج نہیں تو کال انشاءاللہ مل جائے گا یہاں نہیں تو آخرت میں تو ضرور ریس اس کا نکلوایا ہے تو انشاءاللہ کالیا پرسوں میں جاؤں گا فیصلہ بات سے آگے ہے پتہ نہیں پھالیاں شالیاں منڈی باول دین کا کوئی ہے اڈا شیڈا سٹاب تو انشاءاللہ دیکھیں کہ کیا بنتا ہے تو دعا اب بھی کرنا انشاءاللہ ہم بھی دعا گھو رہے ہیں گے آگے اللہ مالک اگر نہ ابھی تو کوئی نہیں یہ ایک اٹینشنے اس طرح کی تو ہوتی ہیں پھر زندگی میں زندگی اسی چیز کا نام ہے کبھی خوشی کبھی تھا تو ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور بس آج کا یہ ویلوگ ایک چھوٹا سا میسیج تھا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اسلام علیکم ورحمت اللہ